میں آج آپ لوگوں کے سامنے اردو کے تاریخی کردار ادا کرنے والے ایک اخبار کا دار کروانا چاہتا ہوں جس کا نام ہے عبد اخبار عبد اخبار جو منشی نوول کشور نے جاری کیا تھا عبد اخبار ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور عبد اخبار اٹھارہ سو انسٹھ اسوی میں منشی نوول کشور نے لیکن اسی جاری کیا تھا پہلے یہ کہ ہفت روزہ یعنی ویکلی تھا اٹھارہ سو چوہتر اسوی میں روز نعمہ بن گیا اس اخبار کو شروع کرنے سے پہلے منشی جی نے سفیر آگرہ خود نکالا تھا ایک ارسالہ ہے اور یاہور کے مشہور اخبار کوہ نوہ میں کام کر کے صحافت کے کامکات کے طور طریقے سے واقفیت بھی حاصل کی تھی یہ سرہ منشی نوول کشور ایک بات ضربہ گار صحافی تھا مولوی غلام محمد حسن طپش پانڈیت ایتنار شرشا مولوی احمد حسن شوکت عبدالحریم شارہ سید امجدری اشیری مرزا حیرت لہ دہلوی جیسے مشہور و معروف لوگ عظیب اس اخبارہ سے وابستہ رہے ہیں یعنی ایک ایرلاللہ اس اخبار سے جڑ کر کام کیے منشی غلام محمد خان تخیش اور ریتنار شرشار کے احد ادارت میں یعنی ان کی ایڈکیوریل میں اخبار اخبار نے بڑی ترقی و مقبولیت حاصل کی آوت پنچ اس کا ہم اثر تھا دونوں میں ذریفانہ چشمکیم ہوتی رہتی تھی یعنی یہ دولوں مسئل کے بڑے اخبار تھے ایک ہی قسم کے اخبار تھے ان دونوں میں ایک کومبیٹیشن بھی ہوتا رہا پنچ اس اخبار میں افسانہ فسانی آزاد کو حصہ بار سکتا رہا یعنی یہ فسانی آزاد اردو کا ایک مشہور داستان یا نوول کہا جاتا ہے زخیم ہے بڑی ہے موٹی ہے اور اس کی کئی مولمز ہیں اس کو اس کے جو مصنف ہے وہ رہتنا شرشار ہے اس نے اس اخبار میں یعنی ابد اخبار میں اس نوول کو قسط وار گھنڈشک لائٹے تصدیر چھلو یہ اخبار اپنے احد کا میعاری اخبار تھا جو ہندوستان کے علاوہ انگرستان فرانس دوسرے مہاری ممارک میں بھی پڑھے جاتے تھے اس اخبار نے زبان و عدب اور گھنڈا جمعی تحزیب کے اقدار کے پروہ دینے میں مصروف نظرات ہے یعنی اس اخبار میں اور زبان و عدب کی بیخدمت کی ساتھ ساتھ اہان کی ہندو مصرم اتحاد کے لیے گھنڈا جمعی تحزیب سے بات ہندو مصرم اتحاد اور اس سے بنی ہوئی ایک تحزیب اس کی پاسداری کے لیے اس کی حفاظت کے لیے کوشش کرتے رہے اس کی فروہ کے لیے کوشش کرتے رہے اس کے قارئین میں اردو کے فانسیسی مستشرک وارثان دتاسی بھی شامل ہے جو اخبار کے بارے میں اپنے تاثرات ملکتے رہے اوض اخبار کی ذریعے نوال کشور نے صحافت کی جملہ اصولوں پر ہر ممکن طریقے سے عمل پائرہ ہونے کی کوشش کی یعنی اس اخبار کے ذریعے انہوں نے پوری اخبار کے جو تیار کرنے کے جو اصول ہے ان سب کو مان کر ان سب کے تحت رہے کر نے کام کیا اس اخبار میں وہ تمام تر خوبیہ جمع ہو گئی تھی جو اس زمانے کے ترقیہ افتہ انگریزی اخبارات ترہی امتیاز یعنی اس زمانے میں جو انگریز کے جو میاری اخبارات تھے اور اس کی جو خصوصیات تھی وہ ہمیں یہاں پر عابد اخبار میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں تک کہ اس کی میار کو اس زمانے کا کوئی دوسرا ہندوستانی اخبار چھوڑ نہ سکا یعنی اتنی میار کے ساتھ کوئی دوسرا ہندوستانی زبان میں اخبار نہیں ہوا کر دا تھا منشی نول کشور نے اخبار کو میار بنانے کے لیے اپنے زمانے کے ملتاس عظیبوں اور عاربوں کی خدمات بھی حاصل کی انہوں نے اس وقت کے بڑے بڑے عاربوں سے عظیبوں سے صحافیوں سے انہوں نے خدمت ان کے مدد حاصل کی اور بہت سے نا تضربہ کار نوجوانوں کو تربیت دے کر ان کو بھی اپنی صلاحیت دکھانے کا راستہ ہوا کیا دیار کیا وہ بڑے مردم شانس یعنی آرمی کو پہچھانے والے تھے ان کی خوبی کیا ہے خامی کیا ہے یہ جاننے والے تھے اور ان کی توجہے سے بہت سارے اہل قرم ارد و زبان و عدد کے میدان میں سرگرم عمل ہوئے ابتدا میں عبد اخبار کی ادارت کے فرائض منشی تھی خود کم سبھال دیتے لیکن جب ان کے پرس میں کتابوں کے شاہد کا کاروبار بڑھتا گیا تو انہوں نے ان کی سپورٹ کے لیے ان کی مدد کے لیے دوسرے لوگوں کو بھی رکھنے لگے آخری زمانے میں سید جارب دہروی بینی پرشاست سہر محمد حسن اسکری یا سیگانہ چنگیزی پیارے لال شاکر میرٹی عبدالباری آسی شوکت خانبی وغیرہ لوگ بھی ان کی اس اخبار سے جوڑے رہے ہیں خبروں کی اشارت جو اخبار کی اشارت میں جو اخبار کا امتیاس ہوا کرتا ہے عاوض اخبار کی اپنے موسیر پر سبقت رہی ہیں یا یہ اخبار اس زمانے کے دوسرے جتنے بھی اخبار نے ان سب کے پر نیار رہا انچے رہے ہیں چار صفحات چار صفحات سے ترکی کر کے یہ سولہ صفحات پر آگے اور پھر اڈتالیس صفحات پر نکالنے لگے ہیں یعنی ان پترم آدم مہاری پیجری دوڑنے ہیں پینا بانار میں چاہے پیلنے نے ناپکی اٹھکی کرنے رہے تھے باقوال دارسام جتا سے اس زیادہ زخیم اخبار ہندوستان میں کوئی موسیر نہیں دیا یعنی اس زمانے میں اتنی موٹی جو اخبار کوئی اور اخبار نہیں نکل جاتا جنہ بر کی خبروں کے ساتھ عبد اخبار میں سرکاری قوانین احکامات کے ترجمے بھی عوام کی آدھی کیلئے شائع ہوتے تھے یعنی ایر اخبار میں اس اخبار میں سرکاری قوانین دارمین اوڈر بڑھے احکامات اس کا ترجمہ کر کے اس میں شائع ہوتا تھا عوام کے لئے پہنچ جاتے تھے اس رہا عدارت اور منصفل کی کاروائیوں کو بھی اور اسی طرح رئیمیٹ آئی لیابل بغیرہ کو بھی اس کے ذریعے پراہم کرتے تھے انجمنہ مشاعروں جیسوں ثقافتی زخربات کے ریپورٹ کو بھی اس اخبار میں دیئے جاتے تھے اکثر و بیشتر نائے پرانے شہروں کے کلام بھی چھتے تھے اپنے اخبار کو گوانا گو یعنی بھی رنگین بنانے کے لئے خوبصورت بنانے کے لئے معلومات سے آراثتہ کرنے کے لئے انہوں نے ان کو بہت دلچسپی تھی انہوں نے اس کے لئے بہت کوشش کی وہ گزیٹ آف انڈیا انڈل ڈائیلی نیوز فرنڈ آف انڈیا کوئینیا جیسے انگریزی اخباروں کی بہت دلچسپی تھی اور خود انہوں نے انڈلیزی میں ایک ہفت روزہ لیکن انڈلس نکالا تھا جس کے ایڈیٹر ایک قابل انڈلیز دے اول اخبار اردو کا پہلے اخبار جو مزامی لکھنے والوں کو نعمانگاروں کو معاوضہ یعنی ہورنر ورغیم تک ادا کیا رکھا تھا اس کے نمائن دے انگلستان کے اور دوسرے جو یورپ مائنک بھی تائینات تھے یعنی وہاں پر بھی ایک اپوائنٹ کیا گیا ہے وہاں سے اپوائنٹ بھیجنے کیلئے جن کے نام عمومن پوشدہ رکھی جاتی لیکن اس کے نام کسی کو بتاتے نہیں تھے خبریں بزریاں ڈاک آئی آتی تھی اور وہاں سے جو خبریں ہوتی تھی وہ بزریاں ڈاک خوستے کے ذریعے آتے تھے ملک و بیرون ملک کے اہم ترین واقعات حاجزات اور سرگرمیوں کی خبریں سب سے پہلے اس کی اخبار کے ذریعے خواستے پہنچتی تھی یعنی مرزا غارب اور سرسید جیسی بڑے شخصیتیں اس کے لکھنے والوں میں شامل تھے یعنی بڑے بڑے ہستیاں اس اخبار سے جرگر کام کی تھے بظاہر آبد اخبار حکومت مخارف نہیں تھا بلکہ حکومت اور سرکاری افسروں کے کاموں کا مبدار تھا یہ اخبار بظاہر یعنی ظاہر میں یہ اخبار سرکاری کے مخارف نہیں تھا کبھی جو اچھے افسر دے ان کی جو اچھے کارنوں میں تھی اس کی تعریف ضرور کرتے تھے لیکن کسی حد تک غیر جانتداری کی پولیسی پر گامزن تھا یعنی غیر جانتداران طریقے سے یہ اخبار کام کرتا رہا حکومت اور سرکاری عملے کی کاربزاری کی تعریف کرتا رہا وہی عوامی مسائل پر حکومت کی تنقید بھی سے بھی باز نہیں آتا تھا یعنی حکوم جو عوام خلاف جو پولیسی اختیار کرتے تھے اور اس کی خلاف بھی یہ عواز اٹھاتی تھے یعنی جو حکومت کی تنقید بھی کر دیتے اس کی یہی غیر جانتداری عوام و خواس میں اس کی مقبولیت کا باعث بنا یعنی یہ سبحان بیدن میں یہ پتے پشلوں کوڑے چہرہ آتے ہیں اللہ علیہ وسلم اس اخبار کو مقبول بنا دیا انگریز حکومرانوں سے بہتر و عابد و اثر و سوخ کے باوجود منشی نوالکشور کو جہاں کہیں ہندوستانی پر زور مرسیارتی نظراتی کوئی اس اخبار کے ذریعے علا کرتے تھے عوض اخباغ حیود و مصمتحات کا زبردست خانی اور نقیب سالسال سماجی خدمت کے لیے بھی بہت کوشش کی اور اس کے جو صفحات کے ورد گردانی یعنی اس کے جو پڑھنے سے اس کے جو صفحات اس کو لڑھ کر دیکھیں ہمیں معلوم ہو دیکھیں اس میں جو مضامی تبصیر خبریں وغیرہ بڑے قعدہ ہمیں بھی جاتی ہے اس طرح کی جو سماجی خدمات سمتا ہے جن سے سماجی اسلح علوم فرمان کی تردویج کی وعشات ہوتی ہیں وہ سرسید کی تحریک کا پرزور حیمی سپورٹر تھا پر اسی تحریک کے بارے میں سرسید کے مضامین بھی اس اخبار میں شائع ہوتے تھے اس زمانے کے منتاث علماء عبیب شائع اپنے مضامین اور کلام کے شارع کیلئے عبد اخبار کو ہی ترد دیئے داتے تھے معروف انگلیزی دانشور کیانر غورڑویڈ تک اجزیہ ہے کہ عبد اخبار خالص وحیر ترقاوران اخبار ہے یعنی یہ کسی ایک بلوپ کے لیے نہیں ہے بجائے سب کے لیے لکھنے والے اخباروں میں سے ایک ہے عبد اخبار انشری اول کشور کا تاریخ ساز کارنامہ ہے ان کی ایک بہت اچھی کوشش ہے جو انہوں نے ان کی زندگی میں بتیس سال ان کی اندقال کے بعد انیئے سو پچاس تک یعنی کوئی نبول برس مسلسل یہ اخبار شائع ہوتا رہا اٹھارہ سو ستاول نیسوی کے بعد روئیلما ہونے والی حالات میں کسی اردو اخبار کا کامیابی کے ساتھ جاری رکھتا ہے ایک بہت بڑا چالنج تھا یعنی اٹھارہ ستاول نیسوی کے بعد جو احاں کی مشکلات بڑھ گئی حاصل اردو اخبارات کے لیے اس زمانے میں ایک اچھے خاص طریقے سے اردو اخبار کو چلانا مشکل تھا ایسی زمانے میں انہوں نے یعنی منشی نبول کشور نے اس چالنج کو قبول کر لیا اور انہوں نے سماج و ثقافتی موضوعات کے علاوہ عربی موضوعات کی اشارت کا بھی احتمام کر کے انہوں نے زبان و عذب کی بڑی خدمت انجام دی اور آخر تک حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کا کام انجام دیتے رہے منشی نبول کشور نے اپنے مقبع میں ایک دار ترجمہ یعنی ترجمہ ایکلیشن بھی اس کی انہوں نے قائم کیا تھا جہاں کتابوں کو ملک کی بیگر زبانوں میں ترجمہ کرتے تھے اور مقبع انہوں نے ان کی جو پرس ہے مقبع اس میں تقریبا چار ہزار کتابیں شائع کی منشی نبول کشور کے اس مقبع میں تقریبا بارہ سو کارکلہ یعنی بارہ سو ایموئیس یعنی آیت کے جورت اورکلس تو ان کے ہاں کام کرتے رہتے تھے یہ مقبع اس وقت ایشیا کا دوسری نمبر کا مقبع بنکا اردو زریعہ میں روشن ہو یہ ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا پرس ہے اس پرس کے ذریعے بہت سارے جو اہم اور آدلی زکر کتابیں شائع ہیں جس میں تقریبا 18,000 سفتہات پر مشتمل کتاب تیلیس میں ہوشکبابی شاند ہے اس پرس میں اس کو شائع کیا تھا اس پرس کی مختلف شاقے ہوتی دی وہ ہندسان کی مختلف فراقہ میں ہوتا تھا وہ یہ ہے کانپور میں آگرہ، زہینی، الہو، اچمیر، پٹیالہ، الہباد، جبرکور وغیرہ تو یہ جو شاقے ہوتی دی اس اخبار دی اس پرس کی دل آخر، وارسان مدبہ کی بہمی تنازل کی بینہ پر انیس سو انچاس پچاس میں اردو صحابت کا ایک اہم باب بند ہو گیا یعنی اس کے آخر میں یہ جو ان کی وارس آنڈے آوگا شیورد ہے اندھی شریط امرلہ چرپشنل کا حرم آٹے یہ اخبار ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا آج اتنا موسیقا موسیقا موسیقا